بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم حدیث مبارکہ ہے اللہ کے محبوب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو حضرت جبرائیل امین سے فرماتا ہے اے جبرائیل بلا شبہ میں فلان شخص سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر پس جبرائیل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں سے کہتے ہیں کہ بے شک اللہ نے فلان شخص کو اپنا محبوب بنا لیا ہے تم بھی اس سے محبت کرو پس آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں پھر زمین میں اس کے لئے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے اور زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں سلسلہ عظیمیہ کے مرشد خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں کہ کل اندر بابا اولیہ رحمت اللہ علیہ کے نام آنے والے تمام خطوط میں حضور بابا صاحب کو پڑھ کر سناتا وہ ان خطوط کے جوابات بھی مجھ سے لکھاتے بعض خطوط میں لوگ اپنی روح کی واردات و کیفیات تحریر کرتے تھے اس طرح کے خطوط پڑھ کر میرے اندر ایک قسم کا احساس محرومی پیدا ہو گیا کہ میں تو ہر وقت اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر باش رہتا ہوں جبکہ کبھی کبار آنے والے دوسرے لوگ آسمانوں میں روڑ رہے ہیں جنت میں پہنچ جاتے ہیں روموں سے ملاقات کرتے ہیں شاید میں اس لائک نہیں کہ مجھے روحانیت مل سکے آخر کار ایک روز میں سیون شریف چلا گیا اور تہیہ کر لیا کہ جب تک میرا مراقبہ نہیں کھلے گا میں سیون شریف نہیں چھوڑوں گا وہاں میں نے دو تین دن قیام کیا شب بیداری، ذکر و عذکار، نوافل سب کچھ کیا مگر کچھ حاصل نہیں ہوا ایک رات میں تہجد کے وقت مزار شریف کے باہر بیٹھا تھا دیکھا کہ حضرت لال شہباز کلندر رحمت اللہ لے روحانی طور پر تشریف لائے اور فرمایا کہ کیوں اپنا راستہ خراب کرتا ہے کوئی کچھ نہیں دے سکتا اگر ہم کچھ دینا چاہیں گے تو پیر و مرشد کو بیچ میں لائے بغیت نہیں دیں گے واپس جاؤ، وقت ضائع مت کرو میں یہ سن کر سیون شریف سے واپس آ گیا ایک دن میری بے بسی والی حالت پر مرشد عظیم حضور کلندر بابا اولیہ رحمت اللہ لے کو رحم آ گیا اور مرشد نے مجھے بلا کر فرمایا خواجہ صاحب بیٹھیں کچھ مشورہ کرنا ہے میں گھبرا گیا اور عرض کیا حضور فیصلہ تو آپ ہی نہیں کرنا ہے بابا صاحب نے فرمایا نہیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے اب آپ بتائیں میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے اور اس رشتے سے میں آپ کا کیا لگتا ہوں میں نے عرض کیا آپ کا غلام ہوں مرشد نے فرمایا وہ تو ٹھیک ہے مگر میں تمہارا کیا لگتا ہوں میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ حضور ہے تو بڑی غستاخی کی بات مو چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ میرے محبوب ہیں حضور بابا صاحب نے مسکرا کر فرمایا لیجئے یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا اگر کسی کو محبوب کی قربت حاصل ہو اور اس قربت میں اسے کسی اور چیز کا خیال آئے تو کیا یہ محبوب کی توہین نہیں ہے اس لئے کہ محبوب کی قربت کے بعد اگر کوئی خیال آتا ہے تو دراصل محبوب وہ ہے جس کا خیال آ رہا ہے میں آپ کا محبوب کس طرح ہوا آپ کا محبوب جنت ہے فرشتے ہیں پرواز ہے کشف و کرامات ہیں تمام باتیں سن کر میں لرس گیا آنکھیں بھیگ گئیں تھکے قدموں سے اٹھا اور مرشد کریم کے پاؤں پر سر رکھ دیا اور رونے لگا عرض کیا حضور میں سمجھ گیا مرشد عظیم نے اہ بھری اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا محبوب کے وصال کی لذت آج بھی میرے اندر زندہ ہے ادارہ محنامہ کلندر شعور کراچی کے بانی محنامہ روحانی ڈائجس کے روح روان تصوف اور روحانیت کے موضوعات پر سو سے زائد کتابوں اور کتابچوں کے مصنف خان کا ہی یعنی مراقبہ حال کے نام سے دنیا کے بیشتر ممالک میں ایک بڑے نیٹورک کے سر پر استیالہ سلسلہ عظیمیہ کے مرشد روحانی اسکولر شیخ الشیوخ خوج شمس الدین عظیمی صاحب اپنی روحانی اولاد سے فرماتے ہیں کہ میرے سر پر حضور کلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ اور اللہ کے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایا ہے میری ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ میں اپنی روحانی اولاد کا خیار رکھوں اور میرے چاہنے والوں پر فرض آئد ہوتا ہے کہ روحانی باتوں کی حکمت پر غور کریں ایتن میرا چشما ہووے تی میں مرشد ویخ نرج جاہو لونو دے مڈ لکھ لکھ چشما ہک کھولاں ہک کج جاہو مرشد دادی دار باہو میں نو لکھ کروڑاں حج جاہو روحانی باتوں کی عمر ویخنبر سوڈیوٹا ہے Dean ڈیوٹا ہے میرے ہیں ما اور میں بات دایا کروڑا ہے بات 160 ڈیوٹا ہے